گریبان کے محلے اللہ کرے تھٹے بھی سرکار دیاں مد ہو جائے پر عرض کرنی پڑی ہے گریبان کے محلے نصیبہ والا آقا دا نام لوے گا محلے یا عظم اللہ بولتا کیونی تسی بھی بولو قدی یا غریبان دے محلے یا تھٹی والے ذرا بولتا سوکی میں بولی دا ایک قدی یا آئی غریبان کے محلے آئی جو پولی دا چھٹے والے ہولی تسی بھی بول کے دا سرکتی یا غریبان کے محلے یا آئی رسول اللہ یا جمال آئی تیرے عاشق ٹھٹا بڑھ گیا دی سرزمین دے بیٹھ کے تیری امدہ انتگار کر رہے سولے آئے تاڑا جاندہ کو لڑے تسی والی کو مختار ہو جی میں چہو میں ہو سگر آئے عاشق قدی یا غریبان کے محلے یا رسول اللہ رسول اللہ گناہ گاہ گاہ یہ تیرے راہ یہ ملے یا رسول اللہ یہ ملے یا رسول اللہ عاشق در آشکے رسول پیمار ہو کے چار پائی دے لیتے ہوئے کریمہ کھانے انہوں نے اطلاع کوئی نہیں دی میرے آقا اپنی خواہش دے نال جو رہے کریمہ کھانے در پہنچے دروالہ کھٹ کھٹ آیا آواز آئی کھونے در دروالہ کھونے کے اللہ دے نبی تشریف کروانے آب کھنے اوڑے گھر والا دی خوشی دن دہا کوئی نہیں رہ گئی جلدی نالہ کھانو اندر لے کے آئے میرے آقا اپنے شہابی دے قریب رہے میرے آقا دا حال احوال پہ چھرے رہے اوہ عرض کا دلاجبہ اللہ پڑی تکلیفہ در وقت گزر رہے آئے میرے کریمہ کھانے در نبی تشریف کروانے کریمہ کھانے دنیا تو جاندہ گینا کریمے کریمہ کھانے اوڑے گھر والا اس ساہر نے بھلایا کریمہ کھانے فرمایا میرے اس حلام کا ٹائم کریمہ گیا ایدہ اس جیدہ تیرے دنیا تیرے رہنا میں منظر نہیں آرے فرمایے دی خدمت کرو جہ دو اندیو پرواز کروانے میرے ضرورت سے آجے میں آگا آگا آب جنالہ پڑا آئے گئے میرے اطلاع کر دے رہاں کریمہ کا واپس تشریف لے کے آگے اوہ میرے آقا دے غلام نے سرکار دائے منظر بکھے آئے کہ سرکار نے میرے گھر واہ لے ساہر نے بھلا کے گل کی تیئے جنو گھر اندر آئے رہے ہیں اوہ غلام پوچھنا گھر واہ لے دسوں 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 میرے آقا نے فرمایا ہے میرے تو گل لکایا جنو گھر والے ڈھائی مار کے رون لگو ہے میرے آقا دا غلام کہ لگا روتے کیوں گے کہ لگے کیوں نہ روئے جدائیاں دے ویلے قریب آگے موت تیری دے آگے غیب تا نبی رشاد فرما دے کہ لگے ہور سرکار نے کیوں فرمایا ہے کہ لگے سرکار نے فرمایا ہے جدو اندر نکلا جائے میرے ضرور دس میں آ پا آگا ہے میرے دا جنازہ پڑا آگا ہے غلطے بڑی سوڑے کہ جنازہ دا امام نبیہ دا امام آوے آج پیر جنازہ پڑاوے پہ فخر لے جدہ جنازہ نبی خود پڑا رہے اے بڑے عزاز نگل لے پڑا تھٹا بٹیاں والے ہو میں اگلی گل کرنا چاہاں اوہ غلام جنہیں موت دا سنے آئیں اپنے گھر والے نے کھار لگے میرے گھر والے ہو میں لگنا میں رات تو پہلے مر جانا ہے میرا جنازہ رات رو پڑیا جانا ہے میری خواہش نے بڑی ہے میری مرضی تل دیوی اے ہوئے کہ سرکار میرا جنازہ پڑا ہے لیکن میرے آقا نتاوت نہ دے رہا رات اللہ میں سرکار رو میرے جنازہ باستے نہ بولا رہا گھر والے پوچھتے نے وجہ کی ہے گھر لگائے میرے گھر والے آنے آنے روستے وجہ یہہودی آنے گھر بھی آنے اوہ دا دے کولوں گزر کے سرکار رہے آنے یہہودی میرے آقا دے تشمنہ اے نہ ہوئے رات دے سمیں آنے اندھیرے دا کو فائدہ اٹھا کے میرے آقا نکو تکلیف ہونا پوچھائے میرے آقا نکو تکلیف پوچھائے اندھیروں کا معنی نہیں میرے آقا نکو نہ بولا رہا جبکہ میری خاصی ہوئے جن میں ترد دیتا نکو تکلیف پوچھائے ماشر سید الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء سید الانبیاء وعلا آله وآصحابه اجمعین سید الانبیاء اما بعد فا آوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا ان تجد قوم يؤمنون باللہ والیوم الآخر يواد دون من حاط اللہ ورسوله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم سبحان اللہ او عشیدتهم اولئیک کتب فی قلوبهم الائیمان صدقت آیا رب العالمین ان اللہ وبلائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مقدر والے بلو سلامت و سلام علیکہ یا سجد یا رسول اللہ سلامت و سلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ ماں کی ساری سیٹنگ ٹھیک ہے تھوڑا جنب علیکہ کر دیو ویسل جتے ناوے اللہ جزا دیوے سلامت و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ مدینہ پاک لے جاوے محبت کرو سلامت و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کرم سرکار نے کی تا جدوں بھی میں صدا کی تی میرا دے ایمان ہے یقینا تھوڑا بھی ہے پھر جہاں تُسی اس غلوں بندے بھی ہو عزمہ بھی چکی ہو تو پھر کرم سرکار نے کی تا جدوں بھی میں صدا کی تی بولونا کرم سرکار نے کی تا جدوں بھی میں بولونا کرم سرکار نے کی تا جدوں بھی میں صدا کی تی گرم سرکار نے کی تا جدوں بھی میں میں صدا کی تی میں جیڑی چیز بھی منگی میں نو آقا عطا کی تی میں جیڑی چیز بھی منگی میں نو آقا آقا دے درد ٹکڑے کھانوالے بولونا میں جیڑی چیز بھی منگی میں نو آقا عطا کی تی میں جیڑی چیز بھی منگی میں نو آقا عطا کی تی ملک ممتاز ور گئے کئی تیری نامو سنتوں وک گئے ملک ممتاز ور گئے کئی تیری نامو سنتوں وک گئے کروڑا عاشق جدڑی تیرے نامو فیدا کی تی کروڑا عاشق جدڑی تیرے نامو فیدا کی تی میں جیڑی چیز بھی منگی میں نو آقا ٹھٹے والے ہو تو نہیں ذوق تا میں نو پتہ ہے بولونا میں جیڑی چیز بھی منگی میں نو آقا عطا کی تی عمروی جان کے زندہ روے گا نامو نادا عمروی جان کے زندہ روے گا نامو نادا جنہ آلِ نبی دینا لفا روح کی وفا کی تی جنہ آلِ نبی دینا لفا روح کی مظہرِ نورِ جبالِ مصطفیٰ خاجائے عالم غلامِ مرتضاء نورِ محمد باصفا اللہ رب العالمین دی حمد و صنات و باگ بارگاہِ رسالت مآب سنورِ کائناتا جدارِ عرب و عجم شاہِ قونین صاحبِ کعبہ حسین حاملِ قرآن خلقِ قرآن اتحر الطاہرین اکملُ القاملین وارثِ مؤمنین افضل و بہترین خاطبُ الانبیاء جلوائے حقنما شمعِ غرِ حراء احمدِ مشتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عددِ حدیت رود و سلام برزگرنے تو بات تو بات تو بات تو بات انتہائی واجبُ الہترام واجبُ القدد تشریف فرما جملہ اُشاقانِ رسول بِالخصوص تشریف فرما سبزادہ پیر سید مزمل حسین امام و خطیب جامِ مسجد حازہ اور تشریف فرما پیکرِ اخلاص و محبت آپ اشارِ خلوس و وفا حضرتِ علامہ مولانا محمد فلق شیر صحر نقشوندی مجددی محمدِ سیفی دامت برکاتهم العالیہ اور بلکل آپ دینال تشریف فرما خطیبِ اہلِ سنت سرمایے اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا نور محمد نقشوندی مجددی مرتضائی صاحب داما اقبالوہو اور دیگر قرب و جوارت و تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ اشار قانِ رسول بحمدِ اللہِ تعالی آپ دیکھ گھاؤں تھٹا بٹیاں دے اس جامِ مسجد دے اندر خوبصورت و بزن کے ناکات پذیرِ میں اور تُسی عقیدتاں محبتاں اور چاہتاں دیں خراج پیش کرن واسطے بیٹھے ہاں اللہ کریم سادہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دیں در قبول و منظور فرمائے بڑی دیر تو تُسی حباب تشریف فرما ہو حضورت دیاناتہ بھی سنیاں اور محبت نازل نے جو پشکی تتصم بڑی محبت آر سنیاں میں بھی چند بات آرز کرنواز ہاظرِ خدمت تھا میرا مالک میرے زبان تِ کل میں حق جانی فرمائے ہاؤں میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ بہت جلدہ اپنی بات رو مکمل کراں اور کرنی بندی بھی ہے تو سیتی بہت پہلے تو آکے تشریف فرماو میں لیٹ آیا ہم سو اے نہیں ہوئے گا کہ میں لیٹ آیا ہم اور لیٹ ختم کرانگا لیٹ آیا ہم جلدی بات ختم کرانگا میری دعا ہے جنہ مل کے جنہ جنہی ویدام میں ترہمیں سخنیں قدمیں محبتہ اظہار کیتا حضور دی بزم دیندر اللہ تمام دائیں انتظام قبول و منظور فرمائے جنہ جو حصہ ڈالیا میرا مالک قبول فرمائے اے پکا بات نہیں کر دیں دے ممکن ہے کوئی اور چلا عزیزہ نے گرامی قدر مومن دی زندگی دا مقشد کی ہونا چاہیے ایمان والے نے اپنی زندگی کے دے رنگج گزارنی چاہیے اللہ پاک نے قرآن کریم دے در ادھائی ظہار فرمائے الحمدللہ مسلمان حضور دے امتیاں کوئی مسلمان ایسا نہیں جدا جنت اور دوزخ اینا دے اوپر ایمان نہ ہوئے دوزخ دی کیفیات بھی تس نے سنیا جنت دی کیفیات بھی سنیا ہر مسلمان دے دی خواہش ہے ہر مسلمان دی خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ایک خواہشہ بڑیاں لا جواب نے بڑیاں آلی شاہد خواہشہ نے توجہ میرے والا کرنی ہے بات مختصر کرنا گوارہ کر لوں لگا خواہشہ بڑیاں آلی شاہد نے ہونیاں بھی جائی دی انہیں ایک مسلمان خواہشہ رکھے گا کہ کون رکھے گا اور بڑے داناں لوگو اس بات میں بہت خوبی جان دے جنتو انسان کو ذیب بنا دانا کہ اے چیز میں حاصل کرنی ہے پھر او دی اگلی کوشش ہی ہوں دی کہ ہون میں او راہ پمان جس راہ تے چلے میں نے او چیز حاصل ہو جائے گا اگر کسی نے سوچا کہ میں گھر آلی شان بنانا تھے نیرا خیالانہ کارنی بنانا اگر کسی نے سوچا کہ میری فصل چنگی ہو رہے تھے نیرا سوچا دے نا فصل چنگی نہیں ہوتی محنت کرنی پہنے ٹائم نال پانی دینا انہوں خات دینا انہوں سپری کرنا انہوں سارا خیال کرنا اے ضروری اچھا کہیں فصل لینڈ باست اللہ حاضر قیاس جنت جان دا مسلمان دا ارادہ ہے توڑا ہے نا اچھا جڑے چوپنے 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 پوچھنا ہوگا کسی ہوگا باکی جینا بغیر پوچھیں بولیں سبحان اللہ علیہ وسلم بولو سبحان اللہ بھئی جنت جان دا ارادہ ہے اللہ دی رضا حاصل کرن دا ارادہ ہے امام دی پختی دا ارادہ ہے اور کامیاب ہون دا ارادہ ہے تے میرا ارادہ بنانا سوچ سوچتنا ہوتے نہ جنت ملنی ہے نہ میاں سب توجہ نہ اللہ دی رضا ملنی ہے نہ کامیابی ملنی ہے بھئی اگر ای چیزاں لینیاں نہیں تے او سرات چلنا ہوگا جس سلا تے چلیں اللہ دی رضا بھی ملے جنت بھی ملے کامیابی بھی مل جائے اس رست دے چلیاں ہوگی اور رستہ کیڑے ہیں جی دے چلیں ساری چیزیں نصیب ہو جانگی ہیں میں نے کہنا اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا کامیابی میں دے مانگا اپنی رضا بھی میں دے مانگا جنت بھی میں دے مانگا یا اللہ کرنا کی ہوگا فرمایا اے تیرے نل میں چہدگ اللہ کر رہا مانتول ہے فضل میں کر یا اللہ حکم ہوگی خالق کائناتہ قرآن بولیا فرمایا لَا تَعْجِدُ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا جیڑا اللہ اللہ دے رسول اور آخرت ایمان رکھ دے اللہ اور اللہ دے رسول وہ منن والا ہے جیڑا سانو منن والا ہے وہ قدی بھی ساڑھے دشمنانا پیار نہیں کرے گا ساڑھے نالپیار کرنے والا قدی بھی ساڑھے دشمنانا پیار ہے بولو نا آپ پاتے سجننہا ایک تجھے دے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے سونے تسی ایسی قوم نہیں پاؤگے کہ جیڑی اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دی ہوگے قیامت تے ایمان رکھ دی ہوگے پھر اللہ اور اللہ دے رسول تے دشمنانا پیار بھی کر دی ہوگے ایسی قوم نہیں جیڑا ساڑھے نالپیار ہے پس ساڑھے نالپیار کرنے والا اینا ڈاڈا پیار کرتا ہے کہ وہ ساڑھے دشمنانا پہ چھٹ دے گا ساڑھے نالپی وفائی نہیں کرے گا اور دشمن دیکھنے دور دے دشمن دیکھنے قریبی اللہ نے فرمایا اگر ساڑھے دشمن وہ تے ماں پہ جھٹ دے گا پہ ساڑھے نالپی وفائی نہیں کرے گا اگر ساڑھے دشمن او دے بہنا بھائی نے اونا نو چھٹ دے بے گا پر ساڑھے نو بے وفائی نہیں کرے گا اگر ساڑھے دشمن او دی اولاد اولاد چھٹ دے بے گا ساڑھے نو بے وفائی نہیں کرے گا ساڑھے نو محبت پوری رکھیں فرمایا جیلا ساڑھے نو وفا کریں ساڑھے نو محبت پوری کریں ساڑھے دشمنہ تو کھڑ کر جائے یا اللہ پر انام کی دینے گا فرمایا فرما امان کچھا نہیں رہن دے امان تی پخت کی دیا مورا میلہ دے امان پختہ ہو جائے گا اللہ فرما دے ساٹھے نے پورا پیار کرے گا پھر اوکھا ویلہ جدو آوے گا فرشت کھلکیوں دی مدد کر دے اللہ فرما دے جدہ پیار ساٹھے نے پورا ہو جائے گا پھر اوکھا جدو دنیا چھڑکی آئے گا میں جنت خزانے بھی دے مانگا اوہ جنت جدے میں جنہران جاری رہیں فرمایا جنا ساٹھے نے پورا پیار کرے گا پھر اسیوں کو اپنی رضا بھی دے مانگے اولائی کا حزب اللہ فرمایا پھر اوکھا بیاب لوگا دی جماعت اندر بھی شامل کر دے مانگے پانچ چیزہ ذکر کی تھی دیں گے رہے پانچ پانچ دن پاک دے لانتے بولو کنیا اور بولو نا کنیا چیزہ انام نے پانچ دے کون ریائے خدا دے کنوں ریائے گنا دنوں سرکارنا پیار کرے گا اور انام بھی چھوٹے نہیں ایمان تھی پختگی سرشتیہ دی مدد جنت دا داخلہ اللہ بھی رضا اور کامیاب جماعت نصیب ہو جائے گی بہت پڑے ہیں انام نے اور ہر مسلمان چاندہ بھی ہے پرے دواز سے ضروریہ ہے پھر بے وفائی نہیں بلکہ وفا کرنی ہوئے گی وفا والا رشتہ قائم کرنا پا بے گا محبتہ رشتہ پورا ہو جانتا ہے کامل محبت ہو جانتی ہے اور اللہ دا قرآن مزید پڑھی سورہ توبہ اللہ نے فرمایا قل انکان آباؤکم ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیر دکت و اموال اکترفتمو و تجارت تقشونک سادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہادر فی سبیلہی فتر اپسو حتی یادیا بی امر اللہ توجہ چاہو گا میں اپنی بات روٹ ٹریک دے لیا کہ آرے مطاکہ تو انہوں پتہ لگ جب ہے میں کہہ نہ کی چاہنا اللہ نے فرمایا ایک پاسے اللہ اور اللہ دے رسول نے دوجہ پاسے ماں باپ نے اولاد رشتہ دار نے کاروبار نے اور مکانات نے فرمایا اینہ دی محبت زیادہ ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت تھوڑی ہے پھر انتظار کرو اللہ دا جلال کسے ویلے بھی وس سکدا ہے اللہ فاسق قوم ہدایت نہیں دینا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ دیگر چیزیں دی محبت زیادہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت تھوڑی پھر ہونا کی ہے اللہ دا جلال وسے گا یا اللہ تو راضی کا دو لے گا فرمایا راضی کو دو وہاں گا جدو سارے نالو چوکھا پیار میرے محبوب نال کیتا جائے گا سارے نالو چوکھا پیار میرے محبوب نال کیتا جائے گا میں راضی اللہ لے انتخاذ انجزہ کیتا ہے پھر شاہد تلیتو کچھ عشق دی گرمی کچھ موسم دی ایس وقت جو کے اندر اجتماع کچھ عوضی گرمی سارے گرمیاں را لگے ہیں انت انہوں نے کمزور کر دیتا ہے تیشک دیگرمی غالب آ جانی چاہی دی ذرا پیار نال بولے سبحان اللہ 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 استعطا فرمائے ذرا مدینہ جان دی خاش رکھن والا بولے سبحان اللہ عزت والے حد تر اٹھا کے بولے سبحان اللہ لگے اے اللہ دی ذات اچھایا ساڑھے کول ہاں اور جدو محبت پوری ہو جان دی ہے نا جی او سویلے پھر محبوب دی کلبی تسکین دا خیال کیتا جان دا کہ میرے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا کیڑے کم میں چیز وہ کیڑے کم میں چیز خوشی انہوں کیمے ہو بہت اے پھر محبت ہے کہ لازمی حصہ تصور کیتا جان دا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے پھر او نہ دی خوشی تا خیال نہ کرے چاہی اللہ دی زاد رہے اور جب ایک عاشق مصطفی پیار پورا ہوئے پھر اے نہیں ہو سکتا کہ ادھروں دیر لگ جاوے کمی ساڑھے وہ ہو سکتی او نہ دی اتامہ میں کبھی نہیں ہو اور جنہ نے ہر چیز سبڑ کے حضور نے پیار کی تا انہوں دے طور تکی ملے آ اللہ اکبر اللہ نے حضور کرنے والے محبت کرنے والے مدینہ پاک تو تھوڑا جنہ بار بستیت اتھے رہنے سرکار دیکھو آنا جانا نماز پڑھنیا تھٹا بٹنے والے ہو اس طرح کہ سرکار داؤ غلام بھی مار ہو گیا مولان نور صاحب کو ٹھٹا بھی مار ہو گیا سیابی رسول ٹھٹا بھی مار ہو گیا چلن دی بھی ہمت نہیں رہ دی کریم آقا صلی اللہ علی وآلہ سلم کو آیا بھی نہیں جا رہا ہر روز زیارت کرن والا ہم محروم رہ گیا طبیعت خرابی تھی وجہ تو کریم آقا بھی جان دینے کہ میرے کول روز آن والا ہے پر آ نہیں رہا سرکار نے فرمایا پتہ کرو خیر ہو آئے محبوب دیا نگام آ جانا ہی بڑی بات ہوتی سرکار نے فرمایا پتہ کرو خیر ہو آ نہیں رہا جس ویلے حضور نے پتہ کی سونیا ہو تے بڑے دھیر سارے بیمار ہو گئے سونیا ہو نہ کول تے منجی تو اٹھے آنی رہ گی آنی سکتے کریم آقا نے فرمایا او نہیں آسکتا مہتے جا سکتا ڈلی زمان اللہ نہیں چاہی فرمایا ہو نہیں آسکتے مہتے آئی چلو نال اعیادت کرکے آنے آنے او دا سارے احوال دا جائزہ لے کے آنے آنے اللہ اکبر اللہ نے نبی صلی اللہ علی و صلی اللہ نے اپنے غلام نو تیار فرما یا چند غلام نال لے میرے کریمہ کا اپنے غلام ول جاؤ رہنے او سرکار دا صحابی بیمار لیتیا سرکار یاد کر دائیں میرا وجدہ اول کہ دا ہر روز ملن والا اول بیمار دی وجہ تو جاؤ نہیں پارے آئی او او اکبر نائے او دا سو لے او کبی آئی یا ری پان محل اللہ کرے تھٹے بھی سرکار دیا مد ہو جائے پر عرض کرنی پڑی یہ قدی یا غریب دی محل نصیبہ مالا آقا دا نام لوے گا محل یا عظم ہی بولتا کیونی تُسی بھی بولو قدی یا غریب ہوں دے محل یا تھٹی والے ذرا بول کھتا سوکی میں بولی دائے قدی یا غریب ہوں دے محل محل اور جو بولی دا تھٹے والے ریدے سو لے آئے تا جانا کو لڑی تسی مال کو مختار ہو جی بے چاہو بے ہو سگر آئے عصی گناہ را را آئے خطا کھا را پر ساڑی ارضی بھی بڑی آلائے قدیعی غریبان کے محلے یا رسول اللہ پر ساڑی ارضی بھی بڑی آلائے قدیعی غریبان کے محلے یا رسول اللہ گناہ گا رائے تیرے رائے ملے یا رسول اللہ رائے ملے یا رسول اللہ ادرہ عاشق رسول بیمار ہوکے چار پائیتے لیتے ہوئے کریمہ کا نے انہوں نے اطلاع کوئی نہیں دی میرے یا کا اپنی خواہش دے نال جو رہنے کریمہ کا یا دیکھار پہنچا دروالہ کٹ کٹ آیا آواز آئی کھونے دو دروالہ کھونے تے اللہ دے نبی تشریف کروانے آپ کھنے ہوئے لے گھر والا دی خوشی دن دہا کوئی نہیں رہ گئی جلدی نالہ کا نو اندر لے کے آئے میرے یا کا اپنے صحابی دے قریب رکھے لے میرے یا کا اوہ دا حال احوال پچھرے لے اوہ عرض کا دلاجبہ لائے بڑی تکلیفہ در وقت گزر رہے آئے میرے کریمہ کا نگاہ کب وہ دیرال جانے لے یہ دا وقت تو تھوڑا رہ گئے یہ دا دنیا تو جاندہ ویلہ کریوے کریمہ کا نے اوہ دے گھر والے نو ساہر نے بلایا کریمہ کا نے فرمایا میرے اس حلام کا ٹائم کریمہ گئے یہ دا زیادہ تیرا دنیا تو رہنا میں منظر نہیں آرے فرمایے دی خدمت کرو جدوئے دی پرواز کر لے میں نو ضرورت سے آئے میں آگا آگا آب جنالہ پر آئے گئے میں نو اطلاع کر دے رہوں کریمہ کا واپس نے شریف لے کے آگے اوہ میرے آقا دے گھلام نے سرکار دائے منظر بکھے آئے کہ سرکار نے میرے گھر واہ لے ساہیت نے بلا کے گل کی تیئے جدو گھر یندر آئے گئے اوہ غلام پوچھنا گھر والے آلو دسوں دسوں میرے آقا نے فرمایا میرے تو گل لکایا جنہ گھر والے ٹائم آر کے رون لگوے میرے آقا دا غلام کے لگا روتے کیوں گے کہ لگے کیوں نہ روئے جدائیہ دے گھلے کریمہ گئے موت تیری دے آگے غیبتا نبی رشاد فرما دے گئے کہ لگے ہور سرکار نے کیوں فرمایا کہ لگے سرکار نے فرمایا جدو گھر نکلا جائے میرے ضرور دسوں میں آقا آگا میرے دا جنالہ پڑا آگا گلتے بڑی سوڑے گئے کہ جنازے دا امام نبیہ دا امام آوے آج پیر جنالہ پڑاوے میں فخر لے جدہ جنالہ نبی خود پڑا رہے اے پڑے عزاز دیگا لے پڑا جھٹا بٹیا والے ہو میں اگلی گل کرنا چاہا اوہ غلام جنہیں موت دا سنے آئیں اپنے گھر والے نے کھار لگا میرے گھر والے ہو میں لگنا میں رات تو پہلے مر جانا ہے میرا جنازہ رات رو پڑیا جانا ہے میری خواہش نے پڑی ہے میری مرضی تل دیوئے ہوئے کہ سرکار میرا جنازہ پڑا ہے لیکن میرے آقا نتاوت نہ دے رہا رات اللہ میں سرکار میرے جنازے واسطے نہ بلوڑا ہے گھر والے پوچھ دے وجہ کیے گھر لگا ہے میرے گھر والے آنے آنے روستے وجہ یہودی آنے گھر بھی آنے اوہ دا دے کولوں گزر کے سرکار نے آنے یہودی میرے آقا دے تشمنہ نے اے نہ ہوئے رات دے سمیہ لے اندرے دا کو فائدہ یو تھا کے میرے آقا نوکو تکلیف ہونا پوچھا ہے میری مرضی تل دے میرے آقا نوکو تکلیف پوچھا ہے اے نوکوانا نہیں میرے آقا نوکوانا نہیں جبکہ میری خاصی ہے ہوئے جنہیں دھر دیتا ہے اوہ ہوتے ہوئے تبا ہے میں مریض ہوایا طبیب ہوئے جنہیں مرضی تل دے ہوتے ہوئے دوائے میں مریض ہوایاں طبیب ہوئے جنہیں مرضی تل دے جنہیں مرضی تل دے جنہیں مرضی تل دے کہنے دے کہنے دے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے کہنے لگا میری خوشت ہے سرکار آمن میرے جنازے تھے توجہ لیکن میرا جنازہ تل دے ہوتے 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 ہیں اللہ سرکار جو فرما گئے لیکن رہات جنازے تل دے نہ جانے کوئی یہودی نہ جانے کوئی یہودی سرکار تو تکلیف دے ہوئے تو میرے واسطے مناسب نہیں ہوئے گا لہذا تو سرکار کو نہیں بلانا یہ میری وسیعت ہے لوجی کار والے بھی ہوئے ایک پاسے نبی پاک نے فرما دجھے پاسے مرنے والا وسیعت کر گیا ہے جنازہ رہت نہ ہونا ہے کیونکہ فوت ہو گیا اگر رہت اور اے حکم ہیں اللہ دنبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کوئی فوت ہو جا بھی انہوں تفن کرنے در جلدی کرو جیتی او جہنمی ہے تے پہار لاؤ چھتی کرو دفن کرو تے جے جلدی ہے تام ہی جلدی کرو کہ محیب اور محبوب تی ملاقات جی زیادہ ٹائم نہ لگے اس وقت سے صحاب زیادہ انتظار نہیں سکرتے رات مجھ جنادہ پہا دیتا گیا صبح میرے آقا نو پتہ لگاؤ جیتا میں کل پتہ کرکی آئے موتے ویسال کر گئے جنادہ بھی ہو گیا مجھ دفن بھی کر دیتا گیا سرکار کی ذات نے سوچیا میں نے کہہ کے آیا سی کہ میں نے دس سی آجیں میں نے بلایا ہی نہیں ہے میرے آقا تشریف بلایا کہ آئے میرے آقا نے ازار تازیت کی تا فرمایا میں تو انہوں کہہ گیا سی کہ جدو اے دنیا تو جائے جنازے باس نے میں نے بلایا جتو سب بلایا کیوں نہیں ہر سکتی سونا ہے مرد والا وسیعت تکیا سی ہے کیونکہ یہ ساڑھے گھر نو آن والا راہ یہودی ہیں دیکھ کر آنکل ہو کے گزرد ہیں اور نیاکہ عزید نہ جانے کوئی یہودی میرے آقا نے تکلیح پوچھائے اور محبت درشتہ بڑا نازو کھندائیں سبحان اللہ محبت درشتہ بڑا نازو کھندائیں اور نیاکہ تیرے دکھ اللہ کا جاؤں میں نے تیرا والا بھنگان ہوا ہے یا رسول اللہ مرد والا وسیعت کر گیا سی ہے کہ نہ بولایا کہ ایسے فکر دیوا جاتا ہوں کریم آقا امنا کو راضی ہوئے امنا کو راضی ہوئے چھٹا پڑیا والے تُس ہوں جب بولنا نہیں پر تُس ہی اندازہ لاؤ جدے تے معبوب راضی ہو جائے آقا امنا آقا امنا بولے باروں آئے بولے چند ایک دیکھتے بہت ڈھٹے والے تُس ہی بھی آبادہ سناؤں سبحان اللہ علیہ وسلم اللہ اس طرح فرمائے کریم آقا امنا کو راضی ہوئے کیوں نے میرا امنا خیال کیتا ہے امنا میرا احساس کیتا ہے تے کریم آقا دے ہاتھ مبارک دعا واستے اوٹھٹا ہے ارز کی تے یا اللہ میرے اس غلام نے وہ تیرے محبوب دے دل دے آراندہ خیال کیتا ہے وہ نے سوچا نہ جانے میرے نبی نے تکلیف پہنچے اور خدا دی عزت دی قسمیں شعبہ کبارہ ہی نہیں سکر دے مقام تنعید زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کافرہ نے سولی دے لٹکایا نال ماردے نے نال کئی دنے ابو شفیان کر لگا تا سے زیادہ تیری جگہ تے جے ہوندہ تیرا نبی تے اوہ سولی دے ماز اللہ لٹکیا ہوندہ ان مارا پہدیاں بس تینوں کیسا لگ دا آپ نے فرمایا زبان بند کل نبی اپنے گھر بچیاں میں چہار آقا تی مبارک پیر تے کنڈا بھی چپے تسامتی ہو بھی گوارہ بھی اے صحابہ تے کافی ایسی محبت نہیں بہتا تو ارز کی تی یا اللہ انہیں تیرے محبوب تے تل دے عرام تا خیال کیتا ہے تیرا محبوب دعا کرنا یا اللہ یہ تیری مارکہ دن را آیا ہے یہ تینوں بہت کے مسکرائے تو تینوں بہت کے مسکرائے اے محبوب نے دعا کی تھی یا اللہ انہیں تینوں بہت کے مسکرائے تو اپنی شان دے مطابق انہوں بہت کے مسکرائے بے لیو اس سرکارتی دور نے دعا کی تھی راضی ہو کے تے ذریعہ کی بنیا اوہ سچا محبوب دے دل دی تسکین دا خیال کی تا ہے اسی بھی مسلمانہ آج لوگ آن دے نے زیادے دور آج دعا کرے آج سونی گا لے کروانی چاہیے گلانے دو ایک کے دعا کروانا تے کے دعا لے سونی گا لے ہولی بولو کتے نظر نہ لگتے ہیں سونی گا لے تُو تے نال نہ لگتے ہیں 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 ناجدارِ خط کے لبوت پاپا چلیا دعا لین واسطے محبوبانو راضی کرنا پوے گا تے او راضی کی قیمیں ہونگے مختلف صورتہ نے یا تے اونا نے جو فرمایا اوہ دیتے عمل کرو راضی کوئی ایسی ادا اپناو جن اوے کیوں راضی ہو جا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا نو دعا دیتی کیوں کہ اونا سرکار تا خیال کیتا خیال تا مجد محبت ہوں دی بے لیو جدو محبتہ پوری ہو جانتی یا نا پھر قدر و نگاہ بھی ہو جانتی آونا اے زبانی کلامی نعرے ماریاں اے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے نعرے آنا نام عشق نہیں اے اوہ دا اظہار ہو سکتا پر اصل عشق جیڑا نا اوہ اپنے عمال دے ذریعے ظاہر کیتا اپنے طریقے کار دے ذریعے ظاہر کیتا جگہ اور میں توہرے بھی جو کسے ایک انہوں پوچھا دا سرکار نے پیار آیا کہ نہیں کیڑا جڑاک اگر نہیں اگر سارے کہنے گے ہیں اگر اسی عشق نے میں پوچھا اگر شایدی نماز پڑی سی وہ عشق نے کہنا ہے نہیں جنہ پڑی ہو تو پڑی میں نے پتا جنہ نہیں پڑی کہیانا میں نے پتا بہت ہی نہیں پڑی تھوڑے ہی پڑی جنہ نہیں پڑی ہو بھی آقا کہا میں عشق مصطفیٰ ہوں بھئی عشق تے سانو کوئی شاکنیا سی کون ہو یہ شاکرنے والے پر عشق دلیل نہ مانگ دا ہے وہ دلیل عمل دی صورت میں دا ظاہر ہوندی ہے اور یا جے سرکار نے پیار ہے کہ سرکار نے فرمایا نماز میری آقاں دی تھنڈا کے پڑھاں گے پھر آقا دی ذات میں تھنڈا بھی پہنچے گی آہ بچے 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 اللہ خیر کریں سونے آہ رمال آلیا چھپ کریں او بھائی اس زبانی کلامی جیلے ہیں اے محفل ہے نا کڑی محفل اے محفل مستحب ہے اے فرض نہیں تھٹیوں چل کے آگے عیسنوں چل کے آگے تھٹا رگوان تو چل کے آگے تھابل تو چل کے آگے نظام پوریوں چل کے آگے جناب عیتوں چل کے آگے اے فرض نہیں نہ آن دے دے پوچھ نہیں پر جنہی نماز چھاٹے کے بیٹے ہیں اس نماز پوچھے جنہاں پڑی زکنی زکنی اے او دی دے پوچھ ہونی ہے نا فرجی دی پوچھ ہونی ہے تیانوں دے یہ نا بابا بولے شاہ سرکار آپ نے فرمای ایسی فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نہیں تی جاندے ہو دس سونا کچھ بلے جائے کی کی تی جاندے ہو او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرزادہ خیال کرنا ہے کہ عاشق مستفاد دیش کتا تخاذ آئے کہ ساڑھے آقا نے پسند کی کی ہے ساڑھے آقا نے چایا کی ہے او محبوب دے غلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خطام دے قریب دے قریب آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی ایک ایک خاص دعا دیتی ایک ایک خاص دعا وحشت نبی دی ہر دعا قبول ہے لیکن اللہ نے ایک ایک خاص دعا دیتی ارز کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں بھی ملی میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ساڑھے ایک ایک دیتی میں نے تین دیتی ہیں میں نے میں نے تین دعا دیتی ہیں اور میرے آقا نے فرمایا سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا دنیا تھی مانگ لئیے تھی سونے اتوسان فرمایا میں دو مانگ لئیان ایک رہ گئے سبحان اللہ دو مانگ لئیان ایک ہے سونے جڑی ایک رہ گئی یہ اوکہ دو مانگ لئی فرمایا میں دن قیامت نو مانگا سونے جڑی دو مانگ لئیان اوکی دے واسطے مانگ لئیان جڑی بچا کے رکھی دے اوکی دے واسطے بچا کے رکھی ہے عجبی اسی محروم رہی ہے سادھی بات نصیبی ہے قریم آقا نے ارشاد فرمایا ہونگا چپ رہو گئے تو دکھو لے گا میرے آقا نے فرمایا سارے نبیوں اپنی اپنی دعا مانگ لئی میں تین اللہ میں نے دیتیا ساں دو مانگ لیاں ایک بچا کے رکھی سونے جڑی بچا کے رکھی او کی دے واسطے جڑی ہیں دو مانگیاں او کی دے واسطے فرمایا جڑی ہیں دو مانگیاں نے او بھی امت واسطے مانگیاں نے جڑی بچا کے رکھی او بھی امت واسطے بچا کے رکھی ہاں ہے مانگیاں بھی دو امت واسطے بچائی بھی ایک امت واسطے آج جو امتی دے خبر ہی کوئی نہیں امتی دے خیال ہی کوئی نہیں امتی دے توجہ ہی کوئی نہیں امتی دنیا پانی دے معاملات دے میں مستقرک ہے اور دنیا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما دے ایک بندہ سی تھی انہوں نے کل گان سی گان نالی جنگل سی تھی وہ جنگل جبان آیا رات ہوئی تھی جنگل طوفان آیا تو انہوں خیال آیا میں اپنی گانتے جا کے مولانا روم دیکھ اپنا انداز ایک کہانی سنا کے گل سمجھا دے فرما دے شیر او دی گان کھا کے دے بیٹھا سی وہ ٹیوے نہ لگیا چونکہ بہت زیادہ سی وہ تھے جا کے انہیں شیر میں بیٹھے وہ تھے گان ہی سمجھے بیٹھا سی تو شیر دی کر دیا گان سانجھ کے شیر دی کر دیا شیر بولا کہ لگا ایک گان دے پلے کے آتا پھری جنگل جنگل پتہ لگ جاوے نا گان ہی شیر انہوں لگ جاوے صحیح پتہ تے انہا پتہ پانی پانی ہو جائے گلویے میں وہ گان سمجھ کے لگ گیا ہے لیکن وہ شیر دی کر دیا تو بیٹھا رہا ہے لگ جاوے پتہ تے ہوش ٹکانے آ جانا آئے مولین حروم فرماد نے بندیا جڑی دنیا پیچھے توں لگا ہے نا تے انہوں لگ جاوے نا پتہ انہیں تیرنہ سلوک کے مہدہ کرنا تو توں قدی نیڑے نہ لگے اور بھرماد نے دنیا بیچھے اینج رہو جی میں کشتی پانی دے اٹھے رہی دی تو اسی نوش فرمانا شاہ جی جزا کر گا اور پانی دے اٹھے کشتی رہوے دے کشتی سلامتے پانی کشتی بھیچھا جا بے خرابی ہے فرمایا دنیا اٹھے رہو دنیا نو بیچھنا ہوں بے بہتری ہے صحبو آونا اسی دنیا دے معاملات دنے اس قدر رچ مس گئے اپنے خدا نو بھول گئے او دی بارگاہ دنے جھکنا بھول گئے او دی بارگاہ دنے در آج جی تے انکساری کرنا بھول گئے اپنی مستی بھیچا گئے آج پیرہ کو لاکھے کہیں پیر جی طویر دیو برکت کوئی نہیں اچھا جی سونی گاہ لے جی پیر جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نمہ ساریاں بے برکتیاں دے حال اسی تعویزان تو لبنے یا تکتی ایوی سوچا ہے کہ یار اسی قرآن تے نہیں پڑھنا جھڑ دیتا جی دی وجہ تو بے برکتی نہ آگئی ہیں اب آئی تبیزان والے پاچھنے کارو با کے ٹھپ ہو گئے لہاؤ تبیز اے جی مچہ نے مہدیاں لہاؤ تبیز پتر زیدی ہو گئے لہاؤ تبیز ٹھیک ہے جی تبیز 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 تبیزان والے پاچھنے در قدی اللہ دے کارو بھی پاچھنے کے آگئے نراض ہو گئے ہو گئے ایسے یہ جو ہونا نہیں ہونا نہیں لیکن میری گل سن دا جو گل کرنے اندر کڑی ہیں جو تسی جواب بھی دے ساکتے ہیں آج اگر حکومت پاکستان واللہ اعلان ہو جاوے جڑا بندہ نماز پڑھے گا فی نماز دا ایک ہزار روپیہ ملے گا مسیطہ پریچن کے نا اب اللہ بولا ہوں جا نہیں لیکن میں نے انہوں پتہ تسی بھی جانتے ہو اعلان ہو جاوے فی نماز دا ایک ہزار روپیہ سرکاری نورت ملے گا پالا سمیت مسیطہ بھائی دیاری نے ٹھوٹن دے نہیں اچھا نہیں وہ مال واسطے آسکنے آمنا دے لال واسطے کیوں نہیں آسکتے ابے لگو آو اللہ دے گھر آئیے کتنے نوجوان نے جمعے جمعے پڑھ دینا یا عید عید آدھ دینا یا روزیں پہ چاہ گئے اس طبعہ مسجد ور کے نہیں دیکھے جب بعد ایک ایسی مسلمانی ہے اسی اللہ دی اے تسیب پندہ دھاما جرین والے ہو بھی لیا جہاں کم کرنے والے مزارہ بھی رکھے اگر نے منظور صاحب اسی کو رکھ لیے مزارہ کم کرنے والے سے ریاضی اوہ اسی نے دس یہ آ کم کرنے پٹھے تو پانے ابھی کم تو کرنے ابھی کم تو کرنے تے جے او نہ کرے تے کی خیال ہے اوہ نو اسی کو جھ دے مانگے نا 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 سوال ہی پیدا نہیں دانو آکھا گا تو کیتا کی عزید اے بات دفعہ ساڑے میں کیسے ظالم لوگ بھی وحث دینے جڑے چھنگے پھلے مزور کام کر دینے اوہ نا دی مزدوری بھی نا پجان دینے آ کرلا خیر ہونا دیکھ اپنا ظلم ہے بھئی ساڑے آنکھیں کوئی نہ لگے اسی انہوں کو جدینواز سے تیار نہیں تو یہ ہوئی ہے ہساڑا اللہ ساڑے میں لگ کرے تیسے جائے کدھ اوزیوں دین نہیں مند فیر بھی دتی جا رہے ہیں رزق انہیں بند کیتا ہے جب کھاتے ہو تو بولو اس ذات نے رزق بند نہیں کیتا یا آپ کے تو انہیں رزق بند نہیں کیتا اوہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا آونا اسی بھی اپنا وعدہ پورا کریے ساڑھے وعد سے ساڑھے نبی نے اینا خیال کیتا ہے امتی تھوڑا جنہیں خیال نبی تھا کر لے نوجوان و عباد لمحافی کریا ہے دیر ساڑھے والوں میں ادھروں کوئی دیر نہیں تھوڑا جنہ پیادہ رشتہ دے کوئی قائم کر کے رہے ارض کی دے یا رسول اللہ خیامت والدیں توانو لپنا ہمیں تکی تو لپاں گے میرزا صاحب چھوٹے تو سا میں نروال کے لینے گٹی جاتے ہیں بولنا پو گے گا ارض کی دی یا رسول اللہ دن قیامت انو لپنا ہوئے تکی تو لپو گے راش بڑا ہونا ہے اللہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیبار گاتے در ارض کی دی سولے یا دن قیامت رکی تھے لپو گے کریم آکھا نے فروینتے میں جگہ نے اینا تیم نبی چوکی سے ایک جگہ دے ملے جاوانگا ارض کی دی یا رسول اللہ ہوتے نا جگہوں کیڑیاں کیڑیاں نمبر ایک میرے آکھا نے فرمایا دی تھے میرے غلامہ دے عمل طول دے ہونگے میں ہوتے کھلا ہوا گئے اپنی نگرانی بے جا عمل طولہ رہے ہوا گئے ارض کی دی لاجو فالائے اگر ہوتے نا ملے دے کتھے ہوا گئے فرمایا پول سیراد دے ہوا گئے اپنے غلامہ دوں پہار لگانا ہوا گئے ارض کی دی لاجو فالائے اگر ہوتے بھی نا ملے دے کتھے ملا گئے فرمایا میں عوضے کھوسرتے ملا گئے اپنے غلامہ دوں جا ملا آرے ہوا گئے اگر میرے آکھا نے سادھا خیال کیتا ہے میں کیوں نہ سلطان لاری فیل آتی بولی بولی آپ نے فرمایا بے بسم اللہ بسم اللہ آمد آئے ایوی تین آئے پہر آئے ہوں حدوں پہ حد درود نبی کے جس دائد پسار ہوں مال شفاق سرور آلم جھٹ سیئے جد سار ہوں میں قربان تینا قربان ہوں جنا ملے نبی سہارا ہوں اہینا ساڑا نبی نے خیال کھائل 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 تینا جگہ تو کسی ایک جگہ نے ملاؤں گا وہ تی نے تھا cenہ وہ امروں میں نموت گفر آج امرات اللہ اکبر بڑی زبوں حالدہ شکار ہو گئے ہسی لوگ آؤ حضور دیو اللہ میرے بات مکمل آؤ حضور پاندیو اللہ میرے بات مکمل پورے ہو جائیے اللہ نے قرآن کریم میں اندر فرمایا اے اے ایسا جارتو جو کرے دے یا یوہ اللہ دین آمنو دخلو فی السلم کافہ فرمایا اے ایمان والا پورے پورے سلام میں چاہ جو پورے پورے ادھے ادھے نہیں بلکہ پورے بولو اللہ پورے پورے اسلام میں چاہ جاؤ ادھا تیتر تے ادھا بٹیر نہیں انہا اپنے آپ تیترہ چاہتی مارے کہ ویکھئی یہ اسی مسلمان ہو کہ بھی پورے پورے ہاں یا تھوڑے تھوڑے اے انہاں فصلہ خیر نہ چکلی یعنی آٹھنا دیس ہر شاہ چلی گئی بیلکل کم مجھیں رہے گیا ختم ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اگر میں پوچھا اوشر کنے کنے دیتا ہے پوچھنا کیے چلو میں کل کرنا اوشر دینا بند دینا ہر بندے نو ہر ذمہ دار سوچیں میں اوشر دیتا ہے نہیں اسلام فرماوے پورے پورے آج اب اسے برزی نہ لی اسلام دے بچانے ان جیسے مسلمان یہاں اپنے ایمان نہ دسو مان سبا مان دا چھٹا لاکھے آگے کلے بیچے تو چک پنجام مان لے اور ایک مان تو اللہ نے پنجام مان دیتے نہیں تو انہیں فرمایا ہونا مینوں نے میرے غریب بندیاں نو دیں کوئی شرطی صورت اندر اسی دین میں سے تیاری کوئی تو پھر جو تو بابال پہنے ہیں نا کسے لے کوئی سونڈیاں پہ گئی ہیں کوئی بماری پہ گئی کوئی انجھے کر کے نکل جانے لیکن سانو سور کو نہیں لگا سانو اثر نہیں ہوں گا اسی آنے بات سارے ہیں دن آلی نا بلیو نا پورے پورے سلام میں چاہ جاؤ پھر جیڑی گالی سلام نے کہا دیتے انہوں پورا کریے میں اور صدقے جائیے مدینہ پاک درمہ حول شراب کی حرمت نازل ہوگی تو بجھو شراب کی حرمت تر حکم آگیا کہ شراب حرام میں نہیں پینی سرکار نے بلال حبشی کو بلایا فرمایا جا گلی گلی اعلان کر دے شراب نہیں پینی حرام میں اللہ والمنا ہوگی شراب نہیں پینی بلال حبشی گلی گلی جا کے اعلان کر رہے ہیں اوہ میرے نبی دے غلام شراب حرام میں نہیں پینی روایات چاندہ جب کسی دے ہاتھیں شراب دا پیالا ہے نا تو انہوں نے کرنی آباز بھائے گی تو انہیں اوتانی لہتا انہیں زمین والے لہتا ہے انہیں پتک زمین تے مارے ہیں جب کسی دے مو جو شراب ہے تو انہیں آغانی لے کہ انہیں بار کٹی کہ نبی دا حکم آگیا ہے نبی دا حکم آگیا ہے آباز بھائے گی اور جب کسی دار مٹکہ شراب دا پھر ہے تو انہیں انہوں توڑ دیتا ہے حالانکہ انہیں بھی ہو سکتا ہے جب اے مقال یہ آغا تو نہیں پینی دے نہیں جو میں پیارا راضی ہو کریئے نا میں نہ ساڑھے والوں کمی ہیں اوتروں کمی اوتر کمی کوئی وجہ پاتھا تھوڑ جنی آجاتے غیران و نواز چھڑ دینے آپنا تو پھر آپنا ہے لاؤ جی میری بات مکمل آخری بات اس سوال میں نے ہونتا کسے کوئی سفارس کیتی تنی پر کر رہے تھے بینا اے بات کر کے میں اپنی بات رو ختم کر رہے ہوں ساڑھے والوں دیر ہے اوہ بارگاہ ان کی مہکن دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں گھنچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہے جو شیخ رحمت میں ان کی آنکھیں روتے ہسا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاکتہ باہولے توجہ ہے آخری کہلو سننوا سے محبت نہ بولے سوال اللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا درمارے یہودیاں دا ایک بچے چودہ سال جیدی عمرے مختلف قطب دیندے بخاری دیندر بھی یہ بات موجود ہے ایک خاص نقطہ لے کے غل کرنا شانا ہوا توجہ یہودیاں دا باہولے چودہ سال دے قریب عمرے بہلی ہو توجہ لیکن سرکاتی ذاتنا اللہ محبت کر دیا قدیانہ تا سرکات قلب اٹھے رہنا جی کوئی کم مطلب ہونا محسوس ہونا کہ اے میں خدمت کر سکنا وہ تو انہیں خدمت بھی کرنی ہے محبتہ اظہار کرنا انہیں جی محبتہ اظہار کرنا تو سرکار نے بھی محبتہ اظہار کرنا بڑی محبت اور چاہر عقیدتہ اظہار کرنا لیکن او دی محبتہ او دے گھار والے انہوں خبر نہیں کہ اے دل دے اندر مسلمانہ دینا ابنا محبت رکھتا ہے پتہ نہیں لگ کر دے رہا ہے گھر والے چونکہ وہ بھی یہودی نے اختلاف میں نہیں ماندے وقت آیا یہودی ہیں بچہ بیماروں جو تو بستر تلیٹ گیا تو پھر سرکار دی زیارت تو محروم ہوگی کچھ بیماری نے نڈال کر دیتا کچھ سرکار نے ہجر نے نڈال کر دیتا کارکہ بھی نہیں سکتا کہ میں نو ملاو یا انہوں نو لیاؤ کہہ بھی نہیں سکتا او دینا بیماری پڑھ دی جا رہی ہے بیماری او دی طول پکڑ دی جا رہی ہے اللہ اکبر باپوں نے دا طبیب نو بلا کے لے کہ انہوں دا کئی طبیب آئے انہوں دا علاج کر دے کوئی دعائی انہوں اثر نہیں کر رہی کوئی دعائی انہوں ٹھیک نہیں کر رہی سارے پریہ کے فیل ہو رہے ہیں ماں بھی پریشانے باپ بھی پریشانے میں کیلہ طبیب لے کے آواما کئی دے گولا پتہ دا علاج کر دا پتہ کا دا یاگہ اللہ حکیمہ طبیبہ دو لہاں کراہ بیٹھے زاری آنے دا دولا کراہ بیٹھے زاری وہ دی طبیعت بگڑ دے جا رہی ہے کئی دن گزر گا نے سرکار دی بار گا دندر نہیں آیا ہوئی سرکار نے فرمایا پتہ کرو او بچہ جڑا یا اودا سی او آدھا کیا نہیں پتہ کی تا دی قویل بل بل حضرت اللہ مولانا نور محمد مرتضی صاحب اے تسی بھی اور میں بھی خاش کرنے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کو نات سنا دینے اور میں چانا مجدہ دبان کا خطیب ہے نا اے آرہا ہنر نے نات دا میدان ہوئے تے باکمال تکریر دا میدان ہوئے باکمال تے ہو نا شریف پڑھنواسے ہو نا آنے تے ٹھٹا پڑھنیاں والے نارا اے جدا سناو جمعید آئیت اللہ مارے ہی نا ہوئے تنو آپ حرانگی ہوئے یارا اے ڈی چاہ سالہ نارا کمال ہوگئی ہے لو نارا میں مارنا ہو جواب پسند دینے نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالت نارا اے حیدری نارا تحقیق تاو جدار ختم نبوہ اور تسی سنو گے تھی آنکھوں کے کوئی بولیا تے کوئی پڑھیا نا دیا جو پڑھی دیئے اگر تسا سنیاں نہیں سنو گے تچاہ سابگی پہلے نارا مارا پھر چاہ سلام آگا نارا رسال نارا اے حیدری